اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائٹ ٹیک نیوز اسپیس ایکس کا راکٹ گر کر تبہ امریکہ میں اسپیس ایکس کا راکٹ تجرباتی پرواز کے دوران زمین پر گر کر تبہ ہو گیا ہے غیر ملکی خبر رسائے ایجنسی کے مطابق اسپیس ایکس کا راکٹ پرواز کی کچھ دیر بعد ہی گر کر تبہ ہوا راکٹ ٹیکسس میں بنے ان لینڈنگ پیٹ پر آتے ہوئے تبہ ہوا زمین پر گرنے سے قبل راکٹ میں آگ لگ گئی تھی حکام کا کہنا ہے کہ حادثے کے مطالق انکوائری شروع کر دی گئی ہے راکٹ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کمپنی راکٹ تیار کر کے میں اسے مریک پر بھیجنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے اسپیس ایکس کمپنی کا کہنا ہے کہ سٹارشپ راکٹ چاند اور مریک پر انسانی بستیاں بسانے کے لیے مستقبل میں کام آئیں گے میڈیا ریپورٹس کے مطابق راکٹ کے انجن میں سٹارٹ ہونے کے بعد ہی ایک سیکنڈ میں کمپیوٹر نظام میں کچھ خرابی نوٹ کی گئی تھی جس پر پرواز ملتوی کر دی گئی تھی یہاں یہ بات بھی قابل ذکھر ہے کہ اس سے پہلے بھی کمپنی کے دو راکٹ گر کر دباہ ہو چکے ہیں راکٹ آٹھ منٹ بعد ہی لینڈنگ پیٹ سے علیدہ ہوا تھا اس سے قبل گزشتہ ماہ پروری میں سپیس ایکس کمپنی کے طرف سے تیار کیے جانے والے راکٹ کا پروٹو ٹائپ تباہ ہو گیا تھا جبکہ دسمبر میں بھی اس کمپنی کا راکٹ تباہ ہوا تھا اسپیس ایکس کمپنی مستقبل میں خلابازوں کو ملریخ پر لے جانے کا بھی اعلان کر چکی ہے اس سے قبل چیف ایکزیکٹیب آفیسر ایلان مسک نے اعلان کیا تھا کہ وہ ٹوئنٹی فیفٹی تک ایک ملین لوگوں کو ملریخ پر پہنچائیں گے جس کے لیے وہ ایک دن میں سو لوگوں پر مشتمل پروازیں ملریخ روانہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سیارہ ملریخ پر دس لاکھ افراد کو بس آنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے ملریخ پر انٹرنیٹ فرام کرنے کے لیے سیارے کی گر سیٹلائٹ بھی چھوڑا جائے گا ورلڈ وائٹ ٹیک کو دیکھتے رہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ